اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرق شراز ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز نیٹورک سے ایک دفعہ دبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ناظرین آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب بلو ورڈ سٹی کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ کتنا خوبصورت نظر آئے گا ناظرین ہم آج آپ کو انشاءاللہ ایک ٹور کروائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے انڈ تک ناظرین یہ جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ بلو ورڈ سٹی کا گیٹ نمبر ون ہے یہ میجیسٹی گیٹ بھی اس کو بولتے ہیں یہ ایشیا کا سب سے پہلا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا یہ گیٹ ہے جو کہ اس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے ابھی ایشیا کے اندر اس طرح کا کوئی گیٹ نظر نہیں آیا نہ ہی اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اسی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ بلو ورڈ سٹی کا گیٹ نمبر ٹو ہے یہ والا گیٹ جو ہے یہ عوامی اپارٹمنٹس جو ہیں اس کے بالکل سامنے سے نکلے گا یہ بھی چکری روڈ کے اوپر واقع ہے ناظرین یہ بھی ایک خوبصورت لک جو ہے وہ دے گا آپ اس کو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا دیکھنے میں جازبے نظر نظر آ رہا ہے ناظرین اسی طرح سے ہی جب ہم اگلی سکرین کے اوپر موف کرتے ہیں تو یہ ایک اور خوبصورت ترین گیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو جو کہ بلو ورڈ سٹی اسلام آباد کے ٹیگ اور لوگوں کے ساتھ ہے یہ بھی ایک اپنی طرح کا منفرد گیٹ ہے جو کہ ڈیفرنٹ سائٹ کے اوپر بن رہے ہوں گے یہ جتنے بھی گیٹس ہم نے آپ کو بتائے ہیں ناظرین یہ بلو ورڈ سٹی کے ڈیفرنٹ جو اس کی ڈیمنشنز بنے گی وہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ناظرین یہ بلو ورڈ سٹی کا گیٹ نمبر فور ہوگا جو کہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت گیٹ ہے ناظرین اس کو اگلے والی تصویر کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے اندر دیکھیں یہ پورا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اور اس کی دوسری سائٹ کے اوپر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے ناظرین اس کی پوری اس طرح سے جب لائٹنگ ہوگی جس طرح سے یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے رات کے وقت میں یہ بہت ہی دلکش نظارہ جو ہے وہ پیش کرے گا ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بلو ورڈ سٹی کی منجمنٹ کو ہمت استقامت عطا فرمائے اور اس کو جلد سے جلد وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے ناظرین یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہارس میسکوٹ کا ایریا ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ناظرین اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اوربیٹل اپارٹمنٹس ہیں تو یہ اوربیٹل اپارٹمنٹس ہیں ان کے سامنے ایک چھوٹا سا انہوں نے خوبصورت نظارہ بھی دیا ہوا ہے ناظرین ابھی جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ والا ایجوکیشن سکیر ہے بلو ورڈ سٹی کا جو کہ فورسز کیڈٹ کالج اور سکون کا ایریا ہے یہ بھی ناظرین وہی ہے اس کا ایک دوسری سائٹ سے ہم نے ویو لیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آسانی ہو جائے سمجھنے کے لیے اس سے اگلی تصویر کے اوپر جب ہم موف کریں گے ناظرین تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو نیلے رنگ کا پانی نظر آ رہا ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا وارٹر تیم پارک ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہی آپ کو جو نظر آ رہا ہے برج خلیفہ کا رپلکہ ہے ناظرین یہ والا جو تصویر ہے اس میں آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ استمبول کی بلو مسجد کا رپلکہ ہے جو کہ بہت خوبصورت مسجد ہے انشاءاللہ جب یہ ڈیویلپ ہو جائے گی تو آپ کو بہت زبردست نظارہ ملے گا ناظرین اگلی تصویر کے اوپر ہم چلتے ہیں یہ ہے ٹوین ٹاورز ہیں جو کہ ایک بہت خوبصورت ایڈیشن ہے بلو ورڈ سٹی کے اندر یہ بھی یہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایک کنال ہوگی اور اس کی سائٹ کے اوپر ویلاز آپ کو ملیں گے ناظرین امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ارگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھی گا انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ناظرین ہاں ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ